کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے دسویں محظم الحرام کو ان کی شہادت کا وہ یقیناً دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا اور آنکھوں کو نمناک کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ یزید ولی عہد ہو چکا ہے اور یزید ولی عہد ہونے کے بعد یہ پیغام بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ اسے کہا جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے مگر جب یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل عیال کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ آب گئے اور آب کی خبر جب شہر کوفہ تک پہنچی کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے جب حضرت حسین کے انکار کی خبر جب اہل کوفہ کو ملی تو اہل کوفہ نے خط لکھا اور خطوط کا جو سلسلہ چلا وہ تقریبا ستر خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملا اور اس خطوط ان خطوط میں اس بات کی سراحت کر دی گئی تھی کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ سے دین سیکھیں گے اسلام سیکھیں گے ایمان سیکھیں گے اور قرآن سیکھیں گے آپ کو ہم اپنا ولی اہد تسلیم کریں گے چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک دو خط نہیں قریبا ستر خطوں کا آپ نے مطالع کیا ان تمام خطوں میں یہ بات تھی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں ہم آپ کے ولی اہد تسلیم کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لیکن جب آپ مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا آپ کو روکا گیا عبداللہ ابن عمر نے روکا اور اسی طرح دیگر صحبہ اکرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ جو بتتمیسی کی ہے کہ آپ کے والد کو وہاں قتل کر دیا گیا یقیناً آپ جائیں گے تو وہاں آپ کے ساتھ بھی یہی سلوٹ کیا جائے گا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب ان کی باتوں کو محسوس کیا سنا تو پھر صحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جائیے گا لیکن اس سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجئے وہاں کے حالات سے واقف ہو کر وہ آپ کو آگاہ کریں گے تب آپ وہاں تشریف لے جائیں گے لہذا مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا گیا مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتا ہے مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں کوفیوں نے اٹھارہ ہزار کی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کی اہد بھی لیا کہ ہم حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لہذا مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا محسوس کیا کہ یہاں حالات سازگار ہے یہاں حالات ٹھیک ہے لہذا خبر دی اور ایک پیغامبر کو پیغامرسہ کو بھیجا حضرت حسین تک جب خط پہنچا کہ آپ تشریف لے آئیں چنانچہ اٹھارہ ذلحجہ سن ساٹھ ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے شہر کوفہ کی طرف رخت سفر بانا اور آپ کے ساتھ بہتر جانسار بھی تھے آپ کے اہل عیال بھی ساتھ میں تھے لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام جیالہ تک پہنچے تو یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا مسلم بن عقیل نے جب گفہ کے اندر لوگوں سے بعید کی اور اٹھارہ ہزار کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر عہد لیا اور بیعت کیا تو عبیداللہ ابن زیاد کے اندر ایک کھلبری مچ گئی عبیداللہ ابن زیاد میں سعد بن عمر کو بھیجا اور وہ آ کر حضرت مسلم بن عقیل کا محاصرہ کر لیا اور پھر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا یہاں تک کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور آپ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا مسلم بن عقیل کے آنکھوں میں آسو تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ ادھر نواسے رسول جگر گوشے بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کے لئے نکل چکے ہیں کوئی اسے خبر کر دے کوئی جا کر بتلا دے کہ ان ظالموں نے ان ظالموں نے اپنے قول کو بدل لیا ہے لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو ان کے بیٹوں نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لے کر یہاں سے جاؤں گا لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بہتے چلے گئے ادھر دھر بن یزید تشریف لائے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں چلیں لیکن حضرت حسین نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ میں یزید کے اسے بات کروں گا مجھے وہاں لے چلو میں اس سے گفتگو کروں گا لہذا عبید اللہ بن زیاد کے طرف سے آیا ہوا یہ شخص حر بن یزید جو اس بات کو تسلیم نہ کیا لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پاور ڈال دیا اور ایک خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کے نام سے کہ آپ ہمیں واپس جانے دیجئے یا مقائس سرحد پر بھیج دیجئے جہاں ہم پہنچ کر اپنی زندگی گزاریں گے لہذا عبید اللہ بن زیاد نے موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے شمر جل جوشن کو بھیجا شمر جل جوشن جو عبید اللہ بن زیاد کا وزیر تھا انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ آپ حضرت حسین کو قتل کر دیں موقع اچھا ہے ہاتھ سے نکل جائے گا لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور پھر سات محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا پیاس سے بچے تربنے لگے اور پیاس سے بل بلانے لگے لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جب پانی بند کر دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیسا مرحلہ ہوگا کیسی نازک گھڑی ہوگی جان نکل رہی ہے لیکن حضرت حسین کی جرہتِ ایمانی دیکھئے غیرتِ ایمانی دیکھئے اور محسوس کیجئے کہ جان جا رہی ہے مگر ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں پر آپ بیعت البیعت کرنے کو تیار نہیں ہے آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور یقیناً آپ دفاع کر رہے ہیں گویا کہ اپنے قول و عمل سے اس بات کا پیغام پوری دنیا کے اندر دے رہے ہیں کہ لو لو جان جائے تو چلی جائے مگر ایمان نہ جائے اور اسلام پر کوئی آج نہ آئے لہذا سجدنا حضرت حسین رضی اللہ وہ وقت بھی آیا جب یکے بعد دیکھ رہے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے لختے چھگر کو شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کا بھتیجہ قاسم بن حسن آگے بڑھا اور کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں جا کر کے قتل میں جا کر کے قتال کروں گا لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت دی قاسم بن حسن آگے بہا اور پھر تلوار کی تاب نہ لاکر وہ شہید ہو گیا آواز لگائی یا عم یا میرے چچا جان آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے بھتیجے کے لاش کو دونوں کا ہاتھ سے کاندھے پر اٹھایا اور خیمے پر تشریف لائے اتنا ہی نہیں ظلم کی انتہا دیکھئے ظلم کی انتہا دیکھئے کہ اس خیمے میں ایک چھے مہینہ کا بچہ بھی تھا جو علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا بلک رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس معصوم بچے کو سینے سے لگایا باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ اوہ ظالموں اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے اسے پانک پلا دیا جائے مگر ایک ناپاک تیر آئی اور تیر اس بچے کے حلق میں گز گئی حضرت حسین کے ہاتھوں میں خون کے پھوارے پھوٹ پڑے حضرت حسین نے ہاتھ میں خون لیا اور آسمان پر اڑایا بزرگو آپ محسوس کیجئے اور غور کیجئے کہ چھے مہینہ کا بچہ ہے تین دن سے پانی نہیں ملا ہے بھوٹ سے نڈال ہے پیاس سے بلک رہا ہے تڑپ رہا ہے ایسے حالت میں ایک باپ کے دل پر کیا گزرتا ہے جب وہ گود میں لیے سینے سے لگائے ہوئے پانی کے لیے درخواست کرتا ہے تو تیر آ کر اس کے حلق میں گھس جاتی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اس ننن علی اصغر کا انتروپ رواز کر جاتی ہے لہذا حضرت حسین نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا اوہ لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے نبی نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے لہذا آپ نے اپنے خطبے میں بہت ساری باتیں کہیں جہاں تک کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا مگر ان ظالموں کو ذرا بھی اثر نہ ہوا اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کا وقت قریب آیا اور یک بارگی دس لوگوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت پر آزمان زمین بھی رویا اور فرشتے بھی اشکبار ہوئے تاریخ اسلام کا یہ پہلا معارکہ پہلا واقعہ ہوگا کہ پورا اہل و عیال اس میدانِ کربلا میں یکے بات دیکھ رہے جہاں میں شہادت نوش فرمایا جنگ کا خاتمہ ہوا مگر آپ کو یہ بھی بتاتا چلو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی میدانِ کارزار میں زہر کی نماز ادا کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اوہ لو لو جان اگر تلوار کے سائے میں بھی ہو تو بھی نماز قائم کرنا ہے تو بھی سجدہ ادا کرنا ہے آپ نے ایک تعلیم دی کہ جان بھی اللہ نے دی ہے جان بھی اللہ کی دی ہوئی امارت ہے آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کو تعلیم دیا ہے کہ تلوار کے سائے میں بھی اگر نماز ادا کرنا پڑے تو بھی نماز کو نہ چھوڑو نماز پڑھو لوگ صرف آج محرم الحرام کو تازیہ داری کے نام سے جانتے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محرم الحرام کو غم بناتے ہیں اس لیے کہ حضرت حسین کی حضرت حسین کی وفات ہوئی حضرت حسین کی وفات میں ہی میری زبان میں سنیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں مرنے والے کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو قرآن آگے کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ تم گمان بھی میں بھی متلاہو تم اپنے ذہن میں بھی اس بات کو داخل نہ کرو کہ وہ مر جہازہ قرآن ہم سے کہتا ہے تم بد زبانی بھی نہ کرو بد گمانی بھی نہ کرو کہ آپ انہیں زبان سے یہ کہو کہ حسین مر چکا ہے قرآن کی زبان میں حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کا خون میدانِ کربلا میں رنگ لایا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اوہ لوگوں اللہ کے دین کے لئے جان بھی گوانی پڑے تو جان کی قربانی کرو اور اگر اولاد کی قربانی دینی پڑے تو اولاد کی بھی قربانی پیش کرو لہذا تاریخِ اسلام کے اندر اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر بھی غیرتِ ایمانی کو جگائیں اپنے اندر بھی وہ حسینی جذبے کو بیدار کریں کہ آپ کے اندر بھی وہ ایمانی طاقت اور قوت ہو کہ اسلام پر اگر کوئی آج آئے ایمان پر اگر کوئی ڈاکو حملہ کرے تو آپ بھی قابلہ کر سکیں لیکن آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ تازیہ داری میں محلے پورے ملوث ہوتے جا رہے ہیں تازیہ داری میں ملوث ہورا میں آپ کو آخری جملہ بتانے چلا ہوں کہ حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اس کے بعد بھی آپ کو معاف نہیں کیا گیا آپ کے چہرے انور آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر الہیدہ کر کے ایک نیزے کے نوک پر تلوار کے نوک پر رکھ کر کے حسین حسین قبط کرتے ہوئے دربارِ عمیداللہ ابن زیاد میں لے گیا عمیداللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرتِ حسین کا سر لے کر تلوار کے نوک پر رکھ کر لے گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ سرِ نیزہ پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سرِ نیزہ پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو